موسیقی 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 عمران نظیر نے اشارہ دے دیا ہے کہ وہ پاکستان کی ٹیم کے لیے دستیاب ہیں تو دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ عمران نظیر کو زہر کس نے دیا تھا اور کون سا زہر اسے دیا گیا تھا عمران نظیر نے اپنے انٹریویو میں بتایا تھا کہ نیوزیلینڈی خلاف میچ تھا جب مجھے زہر دیا گیا تھا صرف دو ہی میچز کھیلیتے سیریز کے کہ مجھے ہسپیٹل جانا پڑا ہاں پر میری رپورٹس ہوئی تو مجھے پتا چلا کہ مجھے تو زہر دیا گیا ہے اس کے بعد مجھے گھر منتقل کر دیا گیا جس کے بعد لگاتار دس سال میں لڑتا رہا ہوں بیماری سے اس کے علاوہ دوستو انٹریویو میں عمران نظیر سے پوچھا گیا کہ آپ کو زہر کس نے دیا تھا تو اس بات پر عمران نظیر کا کہنا تھا کہ جس نے بھی مجھے زہر دیا ہے اللہ اس کا بھلا کرے یہ میں جانتا ہوں کہ مجھے زہر کس نے دیا تھا لیکن میں سوچال میڈیا پر یہ بات ظاہر نہیں کرنا چاہتا کیونکہ وہ میرا ہی ایک کلیک تھا میرا ساتھی تھا میرا ٹیم میٹ تھا جہاں دوستو پاکستان کی ٹیم میں سے ہی کسی ان عمران نظیر کو زہر دیا تھا جس کا اسے علم بھی ہو گیا تھا لیکن عمران نظیر دس سال تک یہ بات پوشیدہ رکھی جو کہ ایک اچھے انسان ہونے کی نشانی ہے تو دوستو آخری میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ عمران نظیر کو کون سا زہر دیا گیا تھا تو دوستو عمران نظیر کا کہنا ہے کہ انہیں مرکری پارا دیا گیا تھا مرکری پارے کی بات کی جائے تو تھرما میٹرے میں جو پارا ہوتا ہے اسے ہی مرکری پارا کہا جاتا ہے جو کہ بہت زیادہ زہریلا ہوتا ہے عمران نظیر نے ساتھ یہ بھی بتایا کہ مرکری پارا جو تھا وہ پاکستان کی ٹیم کے کسی کھلاڑی نے اسے کسی چیز میں گھولا کر پلا دیا تھا جس کے وجہ سے انہیں ہسپیٹل جانا پڑا تھا دوستو یہ تو عمران نظیر کی کہانی تھی عمران نظیر کے ساتھ واقعی بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے عمران نظیر کی بات کی جائے تو عمران نظیر ایک چوٹی کے فیلڈر تھے اچھے بیٹسمن تھے اور سمارٹ فیلڈر تھے تو دوستو عمران نظیر کے ساتھ جو یہ کیا گیا تھا یہ بہت گھرامنا کھیلتا جس کی سزا عمران نظیر نے پورے دس سال گزاری ہے یا یہ کہیے کہ عمران نظیر کا پورا کیریہ جو ہے اس کی سزا میں نکل گیا ہے تو دوستو ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی عمران نظیر کو مزید کامیاب کرے اور انہیں مکمل صحیح کامل آجلہ نصیح فرمائیں تو دوستو اپنا بہت سا خیال رکھیں اللہ حافظ